السلام علیکم کیسے ہیں ناظرین آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں میں نے کہا تھوڑی سی بات ذرا آج کرلوں ایک معنی جس کو کہتے ہیں رشتہ ڈبل رشتہ جس کو کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے اس نظام میں اگر کوئی بھائی کو بھائی کے ساتھ بہن کو بہن کے ساتھ یا بہن بھائی بنائے ہیں یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رشتے بنائے ہیں جو انیشل ایک رشتے ہوتے ہیں جو ہس بھی رشتے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا مندی شامل ہوتی ہے ہم لوگ جب ان رشتوں کو ڈبل رشتہ کرنا چاہتے ہیں یا اس کی کوشش کرتے ہیں تو موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ رشتے کو جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں اس کو جو لوگ ڈبل کرتے ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے کہ خسارہ یا پریشانی یا الچن یا تکلیف کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں ہو سکتا ہے میں یہاں پر ہمیشہ اپنے پرامے یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ ضرور نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہوں یا متفق ہوں لیکن یہ ایک فیکٹ بات ہے کہ جب یہ چیز آ جاتی ہے کہ ایک نیچرل رشتہ جو بنایا ہوا ہے جو اللہ تعالی نے بنایا ہوا ہے اس کو جب ہم اپنی اکل سے اپنی کعویج سے یا اپنی سٹرینڈ سے ڈبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں میں ایک جیمپل دے دیتا ہوں جیسے دو بہنیں ہیں تو یہ نیچرل اللہ نے دو بہنوں کا رشتہ ایک بنایا ہے تو جب ان دو بہنوں نے آپس میں کوئی رشتہ داری کی لڑکی کی یا لڑکے کی تو میں نے دیکھا کہ وہ کرائسس کا ہی شکار ہوئے بلکہ جو ان کا حسبی رشتہ تھا جو پہلا رشتہ تھا جو سگی بہنوں کا رشتہ تھا اس کے اندر ایسا کریک آیا ایسی دراد آئی جو بعد میں اس کا خمیازہ یا اس کا زالہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو اچھا اب اسی طرح نا کچھ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالی نے کوئی آپ کی زندگی میں کوئی اچھا دوست بھیج دی ہے اور اچھا کو میربان بھیج دی ہے اچھا کو محسن بھیج دی ہے آپ اگر اس کو وہ کر لو کیا کہتے ہیں اس کو قصب کر کے کہ جی اس کو میں کیپچر کر لوں یا اس کے ساتھ مزید اس تعلق کو یا اس رشتے کو جو ایک نیچرل جو ایک ون شارٹ میں بنا ہوا رشتہ ہے اس کو مزید ڈبل کرنے کی جب آپ کوشش کرتے ہیں اس پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ الجن کا باعث یا تکلیف کا باعث جو ہے وہ لوگ بنتے ہیں ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو برحالی یہ چھوٹی سی ڈسکیشن تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں متفق ہونا نہ ہونا یہ آپ کے اپنی مرضی ہے بہت شکریہ نوازش انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا بہت شکریہ